اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیٹ سپیڈ کے حوالے سے اگر آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت کم ہے تو ہم آپ کو ایک بائی پاس سیٹنگ بتائیں گے اگر آپ وہ سیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کا جو نیٹ ہے بہت تیز چلے گا اور وہ کبھی بھی نہیں مسئلہ کرے گا تو آپ کو ہسٹری وغیرہ کلیر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں بڑھے گی تو ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا تو نئے آنے والے تمام طرح سبسکرائب جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور کنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ تمام طرح نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہم آپ نے کرنا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے جی اس کی سیٹنگز میں ٹھیک ہے آپ نے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں جی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا سیم کارڈ بعض موبائل فون کی سیم کارڈ میں ہوتی ہے سیٹنگ ٹھیک ہے تو بعض کی جو وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے آپ نے جسٹ یہ جو سیلیور نیٹورک ہے یہ آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ نے یہ جو ہے نا ایکسیس پوائنٹ یہ والا آپشن کہیں سے بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے کیونکہ ہر موبائل کی سیٹنگ کیسے نہیں ہوتی تو میرے موبائل کی جیسے سیٹنگ ہے میں نے میں اس حساب سے آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں تو آپ نے یہ والا آپشن ڈھونڈنا ہے کی ایکسیس پوائنٹ یہ نیٹورک سیٹنگ میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نیٹورک سیٹنگ مختلف موبائل کے مختلف جگہ پہ ہو سکتی ہیں تو آپ کو تو آپ کو صرف ڈھونڈنا یہ ہوگا کہ اسیس پوائنٹ نیمز ٹھیک ہے آپ نے سیم ون ہے یا سیم ٹو ہے ٹھیک ہے آپ کی نیٹ کی سپیڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہ جو موبائل آپریٹرز ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی ایک سیٹنگ ہوتی ہیں لیکن جو میرا تو یوربہ ہے جو میں کر رہا ہوں آج کل جیسے میں نیٹ چلا رہا ہوں تو میں آپ کو اس طریقے سے سیٹنگ بتانے جا رہا ہوں تو اس کو فالو کر کے آپ کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی جو ان کی سیٹنگ ہوتی ہیں آپ تیر بہ کر کے دیکھ لینا جب آپ دوسری سیٹنگ پہ چینج کریں گے وہ سیٹ نیٹ کی وہ سپیڈ نہیں آئے گی ٹھیک ہے جو آپ اپنی بائی پاس سیٹنگ کرو گے آپ اس پہ جو سپیڈ آئے گی وہ تیز آئے گی اور تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے جانا ہے سب سے پہلے جی ایسیس پوائنٹ نیم ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے کرنا ہے اپنے کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں پہلے آلیڈی پوائنٹ سیٹنگ بنا کر رکھیں لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو نئی سیٹنگ بنا کر دکھاؤں گا آپ نے کرنا ہے جی پلس پہ نشان ٹھیک ہے پلس کے نشان پہ کلک کرنا ہے بعض دفعوں دوسرے موبائلز پہ لکھا ہوتا ہے جی ایڈ نیو آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ کا ہے جی پلس یہ جی آگئے پلس فرسٹ میں آجاتا ہے جی نیم نیم میں اپنے لکھا ہے اپنا نیم اپنا نیم بھی اب لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو بہتر یہ لگے گا کہ رہے گا آپ نے اس میں لکھنا ہے جی فرکزمپل میں کرنا ہوں یو فون کی ٹھیک ہے یو فون کی سیٹنگ کر رہا ہوں اپنے یہاں پہ لکھنا ہے کہ یو فون انٹرنیٹ ٹھیک ہے یو فون ہے تو آپ یو فون لکھ لیں یو فون یو فون انٹرنیٹ یہاں پہ آپ کے سپیلنگ غلط بھی ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں مو بالینگ کنکٹ لکھ لیں ٹھیک ہے اگر اسی او ہے اسی او لکھ لیں اسی او یہ ازاد کشمیر والی سائٹ پہ چلتی ہے سپیسل کمیونکیشن کی سیم ہوتی ہے یہ تو یہ عام طرف نہیں ہوتی لیکن اس کی بھی سائٹنگ آپ ویسے ہی کریں گے ازاد کشمیر والے تو یو فون انٹرنیٹ لکھ لیا میں نے اس کو ہم کرنے اس کو کریں گے اوکے اور آگے آپ نے لکھنا ہے جی اے پی این بس یہ آخری سٹیپ ہے مارا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جی بڑا اینڈ ڈالنا ہے این ای ٹی چھوٹا بھی ڈالنے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہتر ہے بڑا ڈالنے این ای ٹی نیٹ 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 لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ تری ڈوٹ ہے تری ڈوٹ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد یہ آگے جی ہماری یو فون انٹرنیٹ والی سیٹنگ اس کو اپنے کر دینا ہے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو موبائل کو کر دینا ہے ری سٹارڈ ری سٹارڈ کرنے کے بعد جب آپ اپنا ڈیٹا آن کریں گے تو آپ کی سپیڈ بہت اچھے آئے گی تو تیر بک کر لیں دوبارہ آپ کسی اور پہ کسی اور سیٹنگ میں جا کر آپ کلک کریں گے ایسے تو یہ جو نیٹ ہے آپ کا ٹھیک نہیں چلے گا یہ دیکھیں اس پہ کریں گے یہ ٹھیک نہیں چلے گا کیونکہ یہ جو موبائل کمپنی سیٹنگ بھیجتی ہے اس پہ نیٹ ٹھیک نہیں چلتا جو آپ خود بنائیں گے جیسا کہ یہ میں نے بنا کے دکھائیے آپ کو یو فون انٹرنیٹ اس پہ آپ کا نیٹ بلکل ٹھیک چلے گا ٹھیک ہے تو امیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ